یہ پچیس روپے گا دانا پڑے گا سر یہ ساٹھ روپے گا ملے گا اس میں تقریباً بیس کلر جی یہ بارہ کلر کا پیکٹا ٹھیک ہو گیا برار بھئی سر یہ ستر پہ گز یہ نویر پہ گز بہت خوبصورت ہے آری برک بھی ہوا ہوئے سر یہ ایک سو ستر پہ میں دیں گے آپ کو ایک سو ستر پہ میں ایک سو ستر میں برک یہ کارٹن کی ہے یہ بڑے بار کی چادر ہے پونے دو گز بار ہے ڈھائی گز کسی آگے پھر یہ لون میں آ جاتے چنار پتے میں یہ بھلی جی اسلام علیکم بی 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 بیز ویلکم تو می چینل شاپنگ اور بزنس آئیڈیاز پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا بھائی شریار آمیر امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے آج میں آپ کی خیددت حاضر ہوا ایک اور بزنس آئیڈی کے ساتھ ایک اور شاپنگ آئیڈی کے ساتھ جی ہاں آج میں آپ کو دکھانے لے کر آیا ہوں سٹالر شالز آپ کو یہاں سے چادرے ملیں گی زبردست فرائٹی ہوگی اور آپ کو کچھن کے ہی سیسریز بھی ملے گی کچھن سے ریلیٹی آپ کو دستر خان وغیرہ چاہیوں گے وہ بھی ملیں گے زبردست فرائٹی ہوگی ویڈیو گیا سکپ کر کے ان تک دیکھی گا سپر ہول سیل ریٹ پہ آپ کو سنگل پیس بھی ملے گا کیش آن ڈیلیوری کی سہولت نہیں ہوگی ان کی پیمٹ ایڈوانس ہوتی ہے جیز کیا شیزی پیسہ یا بینک اکاؤن میں تو فیصلہ باد شہر میں میں مجود ہوں تو عبرار بھائی ہمارے ساتھ ہے عبرار بھائی سے ملیں گے ان سے پوچھیں گے کیا پرائیسز دیں گے اور کیا چیزیں دکھائیں گے اسلام علیکم کیا حال ہے عبرار بھائی ٹھیک ہے خیریت سے تبیہ سے ٹھیک ہے سر ویلکم دوسری دفعہ سر آپ کی شاپ کا نام اور کہاں پہ اڈریس بتا دیں سر میری شاپ کا نام ہے عبرار شال گھول کے رہنا گلی نمبر چار فیصلہ باد بکان نمبر پچاسی مکی مارکٹ فیصلہ باد شہر میں موجود ہیں بکایا ورائٹی دیکھیں گے بٹ ورائٹی دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں فیصلہ باد شہر میں بھی ضرور شیئر کر دیں کیونکہ کوئی نہ کوئی دوست یا بھائی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے گے کوئی سستی شاپنگ کر سکے یا کوئی کاروبار شروع کر سکے سب بردست ورائٹیوں کی ویڈیو بغیر سکپ کر کے ایڈی تک دیکھیں گا تمام انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو کے دوران مل جائے گی ان کا نمبر ان کا ویسٹنگ کارڈ تمام انفرمیشن اس ویڈیو کے دوران مل جائے گی اب دیکھتے ہیں ورائٹی بسم اللہ عبرار بھائی دکھائیں کیا دکھا رہے ہیں شہر جہ بھائی سب سے پہلے تو میں فیصلہ باد میں اپنے شہر سے اور یہ دسترخان دکھانے لگا ہوں سب سے سستا دسترخان ہے یہ پچیس روپے کا دانا پڑے گا پچیس روپے کا ایک پیس درجن پڑے گی آپ کو تین سو روپے کی سنگل پیس بھی ملے گا سر یہ درجن پوری ہوتی watیس میں سنگل پیس نہیں ہے بارہ پیس ملے گا بارہ پیس کا پوری کٹنگ ہوتی وہ ہی ملے گا ٹھیک ہو گیا برار بھی 25 روپے کا ایک پیس پڑے گا اور اس سے اچھا یہ دسترخان بھی پڑے ہے میرے پاس 嫣ی آپ کو پڑے گا چھتیس روپے کا یہ چار سو چالیس روپے درجن دے چھتیس روپے کا چار سو چالیس روپے درجن یہ بھی درجن ہی ملے گی سر اس کے بعد ایک یہ آتا ہے کرسٹل کے اوپر میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دوں یہ بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے سارا بارہ پیس کے ہی ایسے ٹیچ ہوتا ہے سر یہ ملے گا چالیس روپے کا چالیس روپے کا سنگل پیس پڑے گا درجن ہی دیں گے یہ بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ایک نئی چیزیں دکھانے لگا اور سستی گھر میں اگر عورتیں مرد کوئی بھی اگر ہم سے لینا چاہتے تو انشاءاللہ آئے سے ان کا فائدہ کرنے لگے سر ماشاءاللہ بہت فائدہ کریں گے اور سر یہ نئی ایٹ میں اور سستی چیزیں بھی دکھانے لگا ہوں سر یہ لے جی برار بھائی سٹولر سٹولر سر یہ ساٹھ روپے کا ملے گا اس میں تقریباً بیس کلر ملیں گے آپ کو ساٹھ روپے کا ساٹھ روپے کا بیس کلر ملیں گے یہ ساٹھ روپے کا ملیں گے کم سے کم چھ پیس بیس کلر یہ پچاس پیس ہوتے ہیں پچاس پیس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ شوارما پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جی یہ بارہ کلر کا پیکٹہ سر یہ ستر روپے کا پیس ملے گا ستر روپے کا پیس ملے گا درجن ایک پیس ستر روپے کا ستر روپے میں ملے گا سر یہ ویسے ریٹیل پرائس میں کتنے گئے ایک سو پچاس روپے کا بیگ جاتا ہے ایک سو پچاس روپے کا بیگ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت مارجن ہے اس میں آپ کو بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بارہ کلر ہوتے ہیں یہ آپ کو ستر روپے کا پیس ملے گا ٹھیک ہو گیا برار بھی یہ بہت سستی آیٹم اور انشاءاللہ بیچنے بھی آسانی ہیں اس کے بعد یہ چینہ کا سٹولر رہتا ہے ہمارے پاس یہ نویر روپے کا پیلے گا نویر روپے کا اس میں بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کتے کا بکتا ہے یہ بھی ایک سو پچاس روپے کا بکتا ہے حرام سے حرام سے ٹھیک ہو گیا برار بھی اس میں کلر کتے مل جائیں گے اس میں بھی بارہ کلر ملیں گے ڈیزائن اس میں تقریباً چھے ڈیزائن ملیں گے آپ کو ہر پیکٹ میں بارہ پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ چیز آجاتی میرے پاس جالی والا سٹولر جی سجی اس میں بیس کلر ملیں گے آپ کو بڑی شاول ہے بڑی بڑا دبٹا جس کو بولتے ہیں سر دیو سر سر ایک سو بیس روپے کا ملے گا ایک سو بیس روپے کا ایک سو بیس روپے کا ٹھیک ہو گیا اس میں بیس کلر ملیں گے اگر کوئی بندہ ایک کلر میں بیس پیس لینا چاہے وہ بھی مل سکتے وہ بھی مل جائے گا اگر کوئی چھ پیس کم از کم یہ چھ پیس لینے تو انشاءاللہ ان کا فائدہ بھی ہوگا یہ ون ڈالر کے لیے بھی پرچیز کا سکتے ہیں جی جی وہ بھی کر سکتے ہیں بہترین اس کے بعد یہ بڑا گھر کے لیے جو عام عورتیں کچن میں ایک عام گھرا کہتی ہیں باید جاتی ہیں ان کے لیے سٹوڈن کے لیے یہ سر ایک سو تیس روپے کا سٹولر ملے گا بڑا سیز ایک سو تیس روپے کا اس میں آپ کو چودہ کلر ملیں گے سر چودہ کلر ملیں گے چودہ کلر ملیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ ایک سو تیس روپے کا اب اس کے بعد یہ چھوٹا سٹولر آ جاتا ہی جی برار بھئی یہ سٹیپل کا ہے ٹھیک ہے لائننگ والا سٹولر ہے یہ ایک سو بیس روپے میں ملے گا آپ کو ایک سو بیس روپے میں ہا جی پچیس پیس کا بندل ہے یہ بھی کم از کم آپ چھے لیا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس میں ایک ہی بڑا آ جاتا ہے یہ والا جی یہ سر بڑی شوال ہے بڑا ڈوبٹا ہے ایک سو پچاس روپے میں ایک سو ساٹھ روپے میں ملے گا سر ایک سو ساٹھ روپے میں ایک سو ساٹھ روپے میں ٹھیک ہو گیا اس میں بڑا سائد ہے سر جی کہ یہ سیمپل سٹولر ہم نے بنایا یہ سیمپل سٹولر جی بلکل سادھا یہ لو اس میں آپ کو تقریباً bies کلر ملیں گے اس میں آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا ایک سو پچاس روپے میں ایک سو پچاس روپے میں یہ ریٹیل پرائس میں کتنے کا سیل ہوتا ہے یہ تین سور پرے میں سیل ہو جاتا ہے تین سور پر ایک Catherine تین سور پر میں ٹھیک ہو گیا یہ بھی کم سے کم شے چھ رتی weights ٹھیک ہو گیا بلکل آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ کم سے کم sei یا بارہ پیس منگوائیں گے سنگل پیس منگوانے کا ان کے پاس صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اتنے دو ڈیلیوری چارجز پڑھ جائیں گے ایسی براہ بھائی جی جی اچھا یہ سٹوڈنٹ کے لیے اور مدرسے کے لیے ہم نے یہ نئی اٹم تیار کی ہے جی یہ سار آپ کو ملے گی ایک سو پچاس روپے میں ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس روپے یہ بھی پچیس کا بندل ہے لیکن کم از کم آپ چھے پیس لے سکتے کتے کلر اس میں ہے کلر ایک ہی ہوتا ہے بلیک کلر باکی ڈیوڈیانی کا اللہ آگے لگا ٹھیک ہے براہ بھی آگے ٹھیک ہے سجی اس میں بھی ملٹی شیڈ بھی ہم نے بنائی یہی سٹولر کا ہے اس کا کم از کم جو سائز ہوتا نا یہ تقریبا پونے دو ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سجی یہ بھی ایک سو پچاس روپے کا ملے گا آپ کو یہ مون لائٹ کے اندر ہم نے یہ سٹولر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو تقریباً چالیس کلر مل رہیں گے اس پر چالیس کلر مل رہیں گے سر سر اس کا روٹیل جو ریٹ ہمارا ایک سو پچاس ہے لیکن ایک سو چالیس روپے میں دیں گے آپ کو بہت جنگے ریت کر کے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سر اس میں بھی آپ کو کلر مل رہیں گے سر جی براہ بھئی لوسا جی یہ کی چینہ ڈببا ہے یہ سٹیپل کا اس میں آپ کو بیس کلر ملیں گے یہ ایک سو نوی روپے میں ملے گا آپ کو ایک سو نوی روپے میں کلر اور کتنے مل جائے گے اس میں تقریباً بیس کلر سر لو سر جی براہ بھی کتنے ملے گا آپ کو اس میں آپ کو تقریباً پندنہ کلر ملیں گے سر آپ کو کافی بڑا ہے یہ تو بہت بڑا ہے میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ جو چیزیں دکھا رہا ہوں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ پسند بھی آئیں گے اور ہمیں آرڈر بھی آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ جی براہ بھئی لوسا جی یہ چینہ کا ایک سٹولر ڈبی والا چھوڑ چھوڑی بوٹی والا اس میں اس میں آپ کو سولہ کلر ملیں گے ٹھیک ہے یہ سر آپ کو ملے گا دو سو چالیس روپے میں اچھا سر یہ آر انگلز نے اکٹ بٹا ہے جی ٹھیک ہے سر اس میں آپ کو پچاس کلر ملیں گے تقریبا ٹھیک ہے سر اس کی پرائے پوری مارکٹ میں چار سو روپے آئے جی ہم آپ کو دیں گے دو سو پچاس روپے میں ہولت سیل دو سو پچاس روپے میں زبردست کلر کتے مل جائیں گے جی تقریباً اس میں پچاس کلر مل جائیں گے تقریباً اس میں پچاس کلر مل جائیں گے تقریباً چار سو روپے میں ساڑھے چار سو روپے میں ایک سم ٹھیک ہے اس میں کلر کتنے مل جائیں گے اس میں تقریباً چالیس کلر مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی نیکس دیکھتے ہیں ایک یہ بھی آر انگلز کا اڈو بٹا ہے کڑھائی والا بہت خوبصورت ہے آری برک بھی ہوا ہو اس کے اوپر تو ساتھ میں پلس بھی لگے ہوئے جی جی پلس بھی لگے ہوئے ساتھ جی سر یہ پانسو پچاس روپے کا ملے گا پانسو پچاس روپے کا بھیک رہا ہے یہ بھی ہزار پی کا بارہ کتنے مل جائیں گے اور اس میں تقریباً بیس کلر ملیں گے آپ کو ٹھیک ہو گیا برار بھی لوسائی جی آر کی کڑھائی میں جال میں بٹا بنا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سر آپ کو ملے گا چار سو پنیتر روپے کا چار سو پچتر چار سو پچتر روپے کا ٹھیک ہے کلر کتنے ہیں اس میں اس میں تقریباً چودہ کلر ملیں گے آپ کو شجل بھائی یہ عورتوں کے لیے بڑی جو عورتیں میں جو گھر میں بیٹھ کے باہر سبزی گھرا کوئی چیز لینا چاہتے نا یہ ان کے لیے ہم نے ایٹم تیار کی ہے سر یہ ایک سو ستر پے میں دیں گے آپ کو ایک سو ستر پے میں ایک سو ستر میں بڑی چادر زبردہ سر بہترین بڑا ٹھیک تھا کھلا بڑ رہا ہے سر سر پوری چادر انشاءاللہ کوئی بھی نہیں دے گا یہ ڈائی سو روپے کی تین سو روپے کی پچون میں بھگتی ایک سو ستر پے میں آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ کتنی کلر آپشن کے ساتھ سر اس میں چار دائن ہے چاچار کلر ہرڈ دائن میں ٹھیک سر میکسمم یہ چار پیسی مل سکتے ہیں چار پیسی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے برار بھی آگے دیکھتے ہیں اچھا شریف بھائی یہ بڑی ڈائی گاز کی چادر ہے جی پونے دوگاز اس کا بار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی برار بھی یہ سر آپ کو ملے گی تین سو پچیس روپے کی تین سو پچیس روپے کی ٹھیک ہو گیا برار بھی زبردست بہترین سر تین سو پچیس میں اور کلر آپشنز کتنی مل دیں گی سر اس میں چار دائنہ ہر کلر میں چار چار کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے جی ایک جی میرے پاس اجرکی اٹم پڑی ہے سر زبردست بہترین سر اس میں چار تین کلر ملیں گے سر اس میں چار چار کلر ہوتے ہیں ہر بارڈر کے اندر نا ٹھیک ہے تو یہ اجرکی چادر جو عام مطلب عورتیں گھر میں لینا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ اٹم تیار کی ہے سر تو سر یہ ملے گی آپ کو ایک سو اسی روپے کی ایک سو اسی روپے کی ایک سو اسی روپے کی بہترین زبردست بڑا ڈائی گرس کی چادر آگی ٹھیک ہے سر یہ دیر کلوز کر کے ایک یہ سر سٹیپل کے اندر ہے جی جلے یہ بھی ڈائی گرس کی چادر ہے سر تو یہ تلے کی ذریع کا کام ہوا اس کے اوپر سر یہ دو سو پچاس روپے میں ملے گی آپ دو سو پچاس روپے میں دو سو پچاس روپے میں اچھا ہے ایک بات یہ میں ایک ویڈیو کے ذریعے بول دوں یہ کم از کم دو پیس تو مل سکتے ہیں ایک پیس نہیں ملے گا دو پیس ملے گا کیونکہ یہ دو پیس کٹھے ہوتے ہیں دو پیس کی کٹنگ ہوتی ہے دو پیس کی کٹنگ ہے تو یہ دو پیس مل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا برار بھئی بہت شکریہ جی اچھا یہ کارٹن کی اندر ہے میرے پاس جی یہ کارٹن کی ہے یہ بڑے بار کی چادر ہے پونے دو گز بار ہے ڈائی گز کی اسی لمبائی ہے ٹھیک ہے سر یہ تین سو پچاس روپے میں ہم ہول سیل میں دیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ ساڑھے سا سو چھے سو کی بازار میں بکتی ہے سر اس کا چاہے دستر خان بنا لیں چاہے اس کی چادر بنا لیں جی جی چادر بنا لیں جی جی ایسا ہی آٹم ہے ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہے سر جی سر یہ بچوں کے لیے میں نے ہجاب ایک نئی آٹم ہے ہجاب بچوں کے لیے جی تو سر یہ چھوٹوں بچوں کے لیے نفر پیس کا ملے گا یہ دس پیس کا پیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اس میں بڑا سید آتا ہے یہ ایک سو بیس روپے کا ملے گا سر ٹھیک ہو گیا سر اس میں بھی بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بارہ کلر ملیں گے آپ کو بارہ کلر ملیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ کم سے کم چھ پیس چھ پیس مل جائیں گے کم از کم چھ پیس اور زیادہ سے زیادہ بارہ پیس ٹھیک ہو گیا برار بھی آگے دیکھیں یہ چھوٹا سر نوی رپے کا نوی رپے میں اور اسی میں بڑا سائز جو ایک سو بیس روپے میں آپ کو وائٹ کلر بھی ملے گا ڈیدیننگ اس میں پچاس ڈیدیننگ ملیں گے سر آپ کو سر پیسے یہ ملے گا آپ کو چار سو پچاس روپے میں سر یہ ایک چکن کی لون کی چادر ہے میرے پاس بڑی چادر جو ماں کے لیے بڑی عورتیں جو گھر میں یوز کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے اٹم بنائی ہے یہ پانچ سو پچیس روپے کی پڑے گی ان کو پانچ سو پچیس روپے کی پانچ سو پچیس روپے کی دھائی گھس کی چادر ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا برار بھی سر بہت خوبصورت ہے سر یہ ڈیفرنٹ اور کلرز میں بھی یہ سر اس میں صرف وائٹ کلر ہے باکی ڈیدیننگ الگ الگ مل جائے گی مل جائے گی سر ہی ڈیٹیل پرائس میں کتے کی ہوگی یہ ساڑھے ساٹھ سو آٹھ سو کی بھگ جاتی ہے ساڑھے ساٹھ سو آٹھ سو بھی کم سے کم کم یہ ساڑھے آٹھ سو ٹھیک ہے برار بھی ایک جائے فل جال میں ہم نے اٹم بنائی ہے جی جی یہ دیکھیں اندھر بہت خوبصورت ہے بہترین سر یہ ملے گی سات سو پچاس روپے میں سات سو پچاس روپے میں سات سو پچاس روپے میں ٹھیک ہو گیا برار بھی سویس گرمیوں کے لیے نا ہم نے یہ چادریں بنائی ہے ڈھائی گس کی جی آہ یہ آپ کو ملے گی پانچ سو روپے کی یہ برار بھی سر یہ پانچ سو روپے کی ملے گی آپ کو پانچ سو روپے کی پانچ سو روپے کی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا کلر کتنے اس میں مل دیں گے تقریباً بیس کلر مل دیں گے سار اس میں بیس کلر مل دیں گے اس کے بعد یہ سویس کی آم چادر جو نا باورڈر چھوٹے باورڈر کے اندر جی یہ لو جی برار بھی سر یہ ملے گی چھے سو روپے میں چھے سو روپے میں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد اس سے اچھی تدر یہ بڑی ہے سویس میں یہ دیکھے در سر کتنے گی سر یہ ملے گی سات سو روپے میں سات سو روپے میں سات سو روپے میں آگے پھر یہ لون میں آجاتی ہے چنار پتے میں یہ ولی جی سر صرف صرف یہ ملے گی سات سو چھتر پھر میں سات سو پھ recommendation کلر کتنے ملے اس میں آپ کو چھے کلر میلیں گے بلیک اور الگ ملے گا بلیک اور وائٹ وائٹ الگ ملے گا وائٹ الگ مت مت متük لگا ٹھیک ہے سر آگے دیکھتے ہیں ایک شادی بیا کے لیے اگر کوئی اچھی چادر کوئی مانتے ہیں پھر ہم ان کو یہ بھی آٹم دکھا دیتے ہیں جی برار بھئی صرف یہ ملے گی Reverож ساڑھے نو سو روپے میں ساڑھے نو سو میں ساڑھے نو سو روپے میں اس میں آپ کو بیس کلر ملیں گے بیس کلر ملیں گے اس پر دکھانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن میرے پاس بہت بہت شمار ایٹم اور بھی پڑھی ہے میرے پاس ابھی در کام پڑھی باقی گودام میں بھی میرے پاس پڑھی ہے تو اس لیے میں نے یہ شورٹ کٹ کی ہے باقی آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کو جو ایٹم دکھائیں گے نا بھائیوں کو تو یہ سب انشاءاللہ مل جائیں گے اس پر ٹھیک ہے شجل بھائی یہ ماری سویس کی ایٹم ہے آج کل یہ مارے پاس یہ مارا سیزن ہے دھوتیوں کا سٹیپل کی جو لنگی نا ہم سے لیتے ہیں یہ والی یہ بڑی لنگی ہوتی ہے تین گز کی لنگی سر سر اس میں مختلف ایٹم مل جائیں گے آپ کو اور مختلف ڈیرنگ بھی مل جائیں گے یہ شروع ہوتی میرے سے ایک سو ساٹھ روپے سے یہ ایک سو ساٹھ روپے کی ہے ٹھیک ہے اگر اس سے اچھی لینے چاہیے کو تو پانسو پچاس کی بھی مل جائیں گے آپ کو اور بھی اس کے علاوہ بے شمار بے شمار بے شمار تولیے بار ابھی میرے پاس پڑے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی تو ایٹم بہت ہے میرے گودام میں بھی پڑے ہیں لیکن کیا کریں بس دکھانے کو بہت کچھ دل تو کرتا ہے لیکن کیا کریں پھر ایٹم ٹائم شار ہوتا ہوتا ہمارے پاس ٹائم شار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنی کی ایٹم آپ کو دے جی ویورس ورائٹی تو ہم نے ان کی شاپ کی تقریبا دیکھ لی آئے اوپ آپ کو ان کی ورائٹی پسند آئے گی پرائیسز بھی پسند آئے گی بہت شکریہ آپ کا عبر بھی عبر بھی آپ کا واتس اپ نمبر بتا دیں پریز سر میرا واتس اپ نمبر ہے 0302 40 26 یہ ان کا واتس اپ نمبر ہے کاروبار کرنا چاہے کاروبار کریں شاپنگ کرنا چاہے شاپنگ کریں زبردست زبردستی چادریں ان سے لیں کیش آن ڈیلیوری کی صولت نہیں ان کی بیمت ایڈوانس ہے ہول سیل ریٹ پہ ان سے سنگل پیس بھی مل جائے گا سنگل پیس جو ان کے چھے چھے مینمم جس کے چھے پیس ہے وہ چھے پیس میں مگوانے کا فائدہ ہوگا سنگل پیس مگوانے کا فائدہ نہیں ہوگا 50-60 روپے کی یا 100 روپے کی چیز مگوانے کا اس کے پر 200-300 روپے ڈیلیوری چارجز دینے کا مطلب میں سمجھتا ہوں بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو تو جو بھی شاپنگ کریں اچھی کانٹیٹی میں کریں تاکہ آپ کو جو چیز ملے مائنر لگے آپ کو آپ کے ڈو سٹیپ پہ آپ کو چیپ پڑے تو کاروبار کرنا چاہے کاروبار کریں شاپنگ کرنا چاہے شاپنگ کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک لئے اجازت لوں گا اللہ حافظ